گلگت بلدستان پاکستان کے زیر انتظام ایک علاقہ ہے اور یہ علاقہ انڈیا اور پاکستان کے درمیان متنازیہ ہے یعنی ڈسپیوٹڈ ہے یہ علاقہ انڈیا پاکستان اور افغانستان چائنہ کے بیچ و بیچ واقعہ ہے گلگت بلدستان پاکستان کے لیے بہت زیادہ سٹریٹیجک ایمپورٹنس رکھتا ہے انڈیا ڈے ون سے اس علاقے کو حاصل کرنے کے لیے بڑا زور لگا رہا ہے اور چائنہ کا سیپیک کا سارا پروجیکٹ یہی سے گزرتا ہے گلگت بلدستان آج تین ڈیویجنز میں بٹا ہوا ہے گلگت بلدستان اور دیامیر یہ ڈیویجنز پھر فورٹین ڈسٹکس یعنی چودہ زلوم میں بٹے ہوئے ہیں یہاں مختلف نسلو کے لوگ رہتے ہیں اور مختلف زبانیں بھی بولی جاتی ہیں اور یہ لوگ گلگت بلدستان کے مختلف علاقوں میں رہتے ہیں سب سے زیادہ بولی جانے والی زبان شینہ اور بلتی ہے اس کے علاوہ وقعائی، دھومکی، خوار، گوجری، بروششکی بھی بولی جاتی ہے یہ پاکستان کا واحد ایسا علاقہ ہے جہاں شیعہ میجارٹی میں ہے آپ اس چینل کو آگے بڑھانے میں ہیلپ کر سکتے ہیں چینل کو سبسکرائب کر کے اور ویڈیوز شیئر کر کے انشنٹ ٹائمز میں قبل مسیح اس علاقے کو بروشل کہا جاتا تھا کیونکہ یہاں بروششکی یا بروشکائی زبان بولی جاتی تھی پھر انشنٹ ٹائمز میں ہی کسی دور میں اس علاقے کو بلور کہا جانے لگا کچھ لوگ اسے پالو، بلوز، بلاور، بلاورستان یا بلورستان بھی کہتے ہیں تیبت کے لوگ بلتستان کو ننگ گونگ بولتے تھے چینیز اسے پالولو کہتے تھے اور عرب اس علاقے کو بلور کے نام سے جانتے تھے ٹولیمی نے اسے بائلتائی کہا تھا اور گلگت کو لٹل بلور یعنی چھوٹا بلور بھی کہا جاتا تھا چھٹیس سے لے کے آٹھوی صدی تک پٹولا شاہیوں نے گلگت بلتستان بھی حکومت کی اور اس پورے علاقے کو پٹولا کہا جاتا تھا نام انسپائرٹ تھا چینیز پالولا سے جو چینیوں کے نزدیک آج کے گلگت بلتستان کا نام تھا باروی صدی میں کلھنہ نے اس علاقے کے درد قبیلو کے ایریا کو داردو کہا تھا یا دردیسہ یہ لوگ شینہ زبان بولتے تھے میڈیوال ٹائمز میں مسلم سکالرس اور ٹرولرس نے بلتستان اور لڈاک کے لیے لٹل تبت یعنی چھوٹا تبت نام یوز کیا کیونکہ لڈاک اور بلتستان کی جیوگرافی اور کلچر تبت سے ملتی تھی اور یہ انشین ٹائمز میں تبت کا ہی حصہ تھے نائنٹین سنچری میں انگریز سکالرس اور ہسٹوریونس نے اس علاقے میں داردک زبان بولے جانے والے سارے علاقوں کے لیے دردستان نام استعمال کیا دردستان یعنی داردو کی سرزمین یاد رہے کہ دردستان نامی کوئی ریاست تاریخ میں نہیں ملتی یہ بس ایک کھتے کا نام ہے اور اس نام کو سب سے پہلے ایک انگریز گوٹلیب ویلہم لیتھر نے یوز کیا تھا ایٹین سکسٹی فور میں نائنٹین سنچری میں دوگروں نے آج کے لڈاک کو فتح کرنے کے بعد آج کے بلتستان کو بھی فتح کیا اور اس علاقے کو لڈاک میں شامل کر کے اس پورے کھتے کو دوگرہ لڈاک کنے لگے یہاں تین ڈسٹک تھے لے، کرگل اور بلتستان دوگروں سے پہلے گلگت بلتستان کے علاقے کہیں سارے چھوٹے چھوٹے پرنسپالٹیز اور نیڈومز میں بٹے ہوئے تھے جہاں میرز، راجاز اور جشتیر حکومت کیا کرتے تھے دوگرہ نے بلتستان علاقے کو لڈاک میں شامل کیا اور گلگت کو بھی فتح کیا پھر ایٹین ایٹین نائن میں دوگرہ مہاراجہ نے گلگت پریٹش انڈیا کو سٹھ سال کے لیے لیز پہ یعنی کرائے پہ دے دیا اور انگریز اسے گلگت ایجنسی بلانے لگے نائنٹین فورٹی سیون میں گلگت سکاؤٹس نے گلگت کو دوگرہوں سے نجات دلائی اور پھر بلتستان کو بھی دوگروں سے مخت کر دیا اور دوسری طرف یہاں پاکستان نے فوج اور قبائلوں کی مدد سے اسدور پہ بھی قبضہ جمعیا اور یوں آج کا پورا گلگت بلتستان پاکستان کے انڈر چلا گیا نائنٹین فورٹی سیون سے لے کے نائنٹین فورٹی نائن تک گلگت بلتستان آزاد کشمیر تھا یعنی آزاد کشمیر کا پارٹ تھا اور تب سے آج تک آزاد کشمیر میں وقتاً فوقتاً وہاں کی گورنمنٹ نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ گلگت بلتستان کو واپس آزاد کشمیر میں شامل کیا جائے نائنٹین فکٹی سے لے کے نائنٹین سیونٹی تک گلگت ایجنسی اور بلتستان ایجنسی نام سے دو ایجنسیز قائم کی گئی تھی نائنٹین سیونٹی ٹو تک یہاں صرف دو ہی زلے تھے یعنی دو ہی ڈسٹرک تھے ڈسٹرک گلگت اور بلتستان ڈسٹرک اور نائنٹین سیونٹی سے 2009 تک گلگت بلتستان کو فیڈرل ایڈمیسٹر ناردرن ایریا یا سمپلی ناردرن ایریاز یعنی شمالی علاقہ جات کہا جاتا تھا گلگت بلتستان کے لیے ناردرن ایریاز سب سے پہلے یوئن نے یوز کی تھی کشمیر کے ناردرن ایریاز ٹینوٹ کرنے کے لیے اور فائنلی 29 اگست 2009 میں اس پورے ایریا کو پہلی بار کوئی پہچان ملی اور اس علاقے کا نام گلگت بلتستان رکھا گیا گلگت بلتستان اصل میں ایک نہیں دو نام ہے گلگت اور بلتستان جہاں پہ گلگت سے مراد گلگت اور دیامیر ڈیویجن ہے اور بلتستان سے مراد ہے بلتستان ڈیویجن بلتستان کو وہاں کی لوکل پاپولیشن بلتیول کہتی ہے جس کا مطلب ہوا لینڈ آف بلتیز بلتی نسل کے لوگوں کی سرزمین اور بلتستان اسی نام کا فارسی یا اردو ورجن ہے جو دو لفظوں سے بنا ہے بلتی پلس ستان اس نام کا بھی مطلب بلتیوں کی سرزمین ہوا لفظ بلتی انشنٹ ہے اس سے مراد بلتی نسل کے لوگ ہیں جو بلتی زبان بولتے ہیں اور لفظ بلتی کے exact meaning کسی کو نہیں پتا لیکن اس خطے کے نام میں یعنی گلگت بلتستان کے نام میں پہلا پارٹ یعنی گلگت کنٹروورشل ہے گلگت کا پرانا نام سرگین تھا آج اسے گلگت یا سرگین گلگت کہتے ہیں سرگین کا مطلب خوشی سے ہوا اور سرگین گلگت کا مطلب ہیپی لینڈ آف گلگت سے ہے گلگت اصل میں ایک شہر کا نام ہے جو گلگت بلتستان کی کیپٹل سٹی ہے اور ایک ڈیویجن کا نام بھی ہے اور ایک ڈسٹک کا نام بھی ہے ڈوگرا اسے گلگت وزارت کہتے تھے اور پھر یہ انگریزوں کے انڈر چلا گیا اور وہ اس علاقے کو گلگت ایجنسی کہتے تھے نام گلگت کو وقت کے ساتھ ساتھ زیادہ امپورٹنس ملی اور جو چھوٹی چھوٹی ریاستے تھی ان کا نام دبدا گیا اور پھر کچھ وقت تک گلگت بلتستان میں دو ہی ڈسٹک تھے گلگت ڈسٹک اور بلتستان ڈسٹک اور جب دو ہزار ناؤ میں فائنلی پورے علاقے کو ایک نیا نام مل گیا تب اس علاقے کا نام گلگت بلتستان رکھا گیا گلگت بلتستان کے اندر تین ڈیویجن ہے اور ان تین ڈیویجنس کے اندر پھر چودہ ڈسٹک ہے گلگت ڈیویجن کے اندر پانچ ڈسٹک ہے گلگت، گپیس یاسین، گیزر، نگر اور ہنزہ گیزر خوار لفظ گرز سے نکلا ہے گرز کا مطلب خوار لنگویج میں رفوجی کے ساتھ ہے اور گرز ایک گاؤں بھی ہے یہاں کی گولہ گھوم لی ویلی کے اندر اگریز جب چترال پہ قابض تھے تو انہوں نے کچھ لوگوں کو مجبور کیا وہاں سے بھاگنے کے لیے یہ لوگ ہجرت کر کے گپیس اور چترال کے درمیان کے پہاڑوں کے دامن میں آکے بس گئے یہ لوگ جہاں رہنے لگے اس علاقے کو گرز کہا جانے لگا اور ان لوگوں کو غرزک کہا جانے لگا یعنی رفوجیز وقت کے ساتھ ساتھ یہ نام گرز سے گیزر ہو گیا بات کرتے ہیں گپس یاسین کی یہ ایک ریسن ڈسٹک ہے کہا جاتا ہے کہ پرانے دور میں سنٹرل ایشیا سے ایک کارپنٹر کو یہاں بلایا گیا تھا کچھ مکان اور کچھ امارات تعمیر کرنے کے لیے اس کارپنٹر کا نام یاسین تھا اور اس نے پورے گاؤں کے گھر بنائے اور اسی کے نام کے بیسس پہ اس گاؤں کو اپنا نام ملا بات کرتے ہیں نگر ڈسٹک کی نگر سنسکت لفظ نگارہ سے نکلا ہے جس کا مطلب ہوا ٹاؤن یا فر سٹی نگر یہ ایڈیا انشنٹ بروشل سٹیٹ کی کیپٹل ہوا کرتی تھی اور اس ڈسٹک کو بروشل بھی کہا جاتا ہے بات کرتے ہیں ڈسٹک ہنزا کے بارے میں ایڈیا کے لحاظ سے گھلگت بلدستان کا سب سے بڑا ڈسٹک ہے ہنزا یہاں چینیز ہن نسل کے لوگ رہتے ہیں یہ لوگ قدیم زمانے میں گھلگت بلدستان کی مختلف علاقوں میں بسے تھے ہنزا کے علاوہ کہیں ساری جگہوں میں چینیز ہنس بسے ہیں گھلگت کے اندر جیسے کی ہنزل ہنشل ہنوچل ہنسارا چینہ کے لوگ اس علاقے کو کھنزا بولتے ہیں اور یہاں کے چینیوں کو کھنزو کہتے ہیں یعنی وہ خو کو خو پڑتے ہیں بات کرتے ہیں گھلگت کی جو اس کھتے کی مین سٹی ہیں ایک ورجن یہ ہے کہ گھلگت تبتی نام ہے جو تبتی لفظ گیال اور سکیت سے بنا ہے جس کا مطلب وہ سپیریر اور ویلڈی سٹی تبت کے لوگ اسے آج بھی گیالکیت کہتے ہیں جو گھلگت یا گلگت یا گلت سے ملتا جلتا نام ہے اس شہر کا پرانا نام سرگین تھا سرگین یعنی خوشی لوگل پپولیشن آج بھی اس شہر کو سرگین گلگت کہتی ہے یعنی ہیپی پلیس آف گلگت دوسری تھیوری کے حساب سے گلگت عبرانی یعنی ہبرو زبان ہبرو لنگویج کا لفظ ہے جس کا ملتا ہوا خوشک پہاڑو کی جگہ پلسطین میں بھی ایک پہاڑی مقام کا نام گلگت تھا اور گلگت کا انشنٹ نام سرگین تھا اور سرگین نام کا بادشاہ پلسطین میں بھی گزرا ہے اس تھیوری کے حساب سے گلگت کا نام میڈل ایسٹ سے جڑا ہوا ہے باز مورکین کا خیال ہے کہ گلگت کا پرانا نام گری گرد تھا جس کا بللب سنسکرت کے اندر ہوا پہاڑو سے گری ہوئی یا پہاڑو سے سرنڈر جگہ اور ایک تھیوری کے حساب سے گلگت کا پرانا نام کھلکھت تھا کھلکھت کا ترکو کی زبان کے اندر مطلب ہوا ایسی جگہ جہاں سے لوگوں کا آنا جنا رہے بات کرتے ہیں دیامیر ڈویجن سے بنا ہے دیو اور میر دیو کا مطلب ہوا ہیوج یا بہت بڑا اور میر کا مطلب ہوا پہاڑ یعنی بڑا پہاڑ یا بڑے پہاڑوں کی جگہ بات کرتے ہیں اسطور کے بارے میں اسطور کا پرانا نام حسورہ تھا اور ڈوگرہ بھی اسے حسورہ ہی کہتے تھے نام اسطور عرب ایک حسار سے نکلا ہے جس کا مطلب ہوا کلہ مقامی آبادی آج بھی اس علاقے کے قصبے کو کوٹ کہتی ہے جس کا مطلب شینہ زبان کے اندر کلے سے ہوئی ایک دوسری تھیوری کے حساب سے اسطور دو پاشتو لفظوں سے بنا ہے آس جس کا مطلب ہوا گوڑا اور طور یعنی بہت سارے یہاں کے جنگلوں اور سبزہ زاروں میں بہت سارے گوڑے پائے جاتے ہیں اسی بیسس پہ شاید یہ نام ارکھا گیا ہو بات کرتے ہیں دریل کی دریل ایک ریسن ڈسٹک ہے دریل شینہ لفظ در سے نکلا ہے جس کا مطلب دروازہ ہے یا رستے کے ساتھ ہوا انشنٹ اور میڈیول ٹائمز میں گلگت چترال اور بداخشان کے لیے یہی کے پہاڑوں سے ہی رستے جاتے تھے اور ان رستوں پہ کلے یا چک پوسٹس ہوا کرتے تھے جن میں دودھ کوٹ بیرو کوٹ وغیرہ بھی شامل ہے اس لیے اس علاقے کا نام ہی درہ یا گیٹوے پڑ گیا چائنیز دریل کو تھالیلو یا طولی کہتے تھے بات کرتے ہیں تنگیر کی تنگیر دو شینہ لفظوں سے بنا ہے تنگ اور گیر جہاں پہ تنگ کی ایکزیکٹ میننگ بتانا مشکل ہے اور گیر کا مطلب یہاں بے پتھروں کے ساتھ ہے کسی کو اگر تنگیر کے نام کے ریلیڈڈ کوئی بھی انفارمیشن ہو تو پلیس کمنٹ کر کے ضرور بتا دے میں نے بہت کوشش کی ٹوننے کی پر مجھے نہیں ملا بات کرتے ہیں بلدستان ڈیویجن کی بلدستان کے نام پہ ہم نے پچھلی ویڈیو میں ڈسکرشن کی ہوئی ہے اگر آپ نے ابھی تک وہ ویڈیو نہیں دیکھا ہے تو ڈسکرشن میں لنک میں نے ڈالی ہوئی ہے ضرور دیکھئے گا اور اگر آپ اس چینل پہ نئے ہیں تو ضرور سبسکرائب کر دیں واپس آتے ہیں بلدستان ڈیویجن میں پانچ ڈسٹک ہیں روندو، اسکردو، کھرمنگ، گنچے اور شگر روندو بلدی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب بلدی زبان کے اندر بن جاتا ہے تنگ وادی کی جگہ یعنی روندو کا مطلب ہوا نیرو ویلی بات کرتے ہیں اسکردو کی جنرل کننگیم کے حساب سے اسکردو پہلے اسکندریا تھا اور اسکندریا سے ہی یہ لافظ ڈانسپام ہوا اسکردو میں اسکندر اربک میں الیکزنڈر کو کہتے ہیں لیکن اکثر محققین اس تھیوری کو روجیکٹ کرتے ہیں کہ الیکزنڈر اور کناکرم کے پہاڑوں کے بیچ کی اس جگہ کا کیا واسطہ دوسری تھیوری کے حساب سے سکردو بلتی نام ہے جس کا مطلب ہوا ای لو لینڈ بیٹوین ٹو ہائی پلیسز دو اونچی جگہ کے بیچ کی نیچی جگہ یہ دو بڑی جگہ شگر کا کسبہ اور ستپرہ جیل ہے ایک اور تھیوری کے حساب سے سکردو دو بلتی لفظوں سے بنا ہے سکربہ اور رداؤ جہاں پہ سکربہ کا مطلب ہوا میجرنگ اور رباؤ کا مطلب ہوا راک یعنی میجرنگ راک یا پلیس آف میجرنگ راک بات کرتے ہیں کھرمنگ کی کھرمنگ بلتی نام ہے یہ دو لفظوں سے بنا ہے کھر اور منگ کھر کا مطلب ہوا کلہ اور منگ کا مطلب ہوا بہت سارے یعنی بہت سارے کلو کی جگہ انگریزی میں بولے تو پلیس آف ایبنڈنٹ فورٹس یہ نام اس علاقے کو تب ملا جب شیر خان انچن نے یہاں کافی سارے کلے بنائے بات کرتے ہیں کانچے زلے کی گانگ کا مطلب بلتی زبان کے اندر ہوا گلیشر کے ساتھ اور چھے بلتی میں کسی بھی ایسی چیز کے ساتھ لگایا جاتا ہے جو بہت سارے مقدار میں یعنی ہائی کانٹینی میں پائی جاتی ہو بات کرتے ہیں زلہ شگر کی شگر کے نام کے ریلیٹڈ تین پوسیبلٹی سے پہلی پوسیبلٹی یہ ہے کہ شگر شن اور گر لفظ سے بنا ہے جہاں پہ شن سے شن نسل یعنی داردو شن نسل کے لوگ مراد ہے جو شن زبان بولتے ہیں اور اس نام سے یہ معنی ہوا کہ شن نسل کے لوگوں کی جگہ دوسری پوسیبلٹی یہ ہے کہ شگر شیعہ اور گر سے بنا ایک لفظ ہے جہاں پہ شیعہ سے مراد شیعہ کمیونٹی کے لوگ ہے اور گر یعنی ملک کیا جگہ سے ہے یعنی شیعہ حضرات کا ملک تیسری انٹرپوٹیشن کے حساب سے شگر بلتی لفظ شگرن سے نکلا ہوا لفظ ہے جس کا مطلب ہوا پولو گراؤنڈ کیونکہ پولو یہاں کا مشہور کھیل بھی ہے تو اس نام کے ساتھی ہمارا آج کا ویڈیو کمپلیٹ ہو چکا مزید ویڈیوز کی لنک ڈسکرپشن میں ہے جہاں پہ میں نے لداک آزاد کشمیر جمعوں اور ان کے زلو کے نام بھی اکسلین کیے stay tuned and stay safe